نئے کرشی کانونوں کو لے کر جو ہے تین مہینے سے دیش کے تمام حصوں میں کسان الگ الگ طریقے سے جو ہے اپنا ویرود کر رہے ہیں اور وہی ہم آپ کو بتا دیں کسانوں کے اس دیش یا پی آندولن میں مزدور ورق کا بھی کافی مہتف ہون یوگدان ہے وہی مزدور ورق کے کچھ نیتاؤں کا کچھ لوگوں کا اس کو لے کر کہنا ہے کہ جس طرح سے مزدور ورق کے جو سنگٹنوں کی بات کی جائے وہ کسان آندولن کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں مزدور ورق کے جو مددے ہیں ان کی جو تمام سمشے ہیں ان کو اگنور کیا جا رہا ہے اور صرف اور صرف کسانوں کے مددوں کو اٹھا جا رہا ہے اسی کو لے کر چرچہ کرنے کے لیے آج ہمارشات پالر عمرویداشیہ جی موجود ہے ان سے باچت کریں جی کیا کہیں گے اس کو لے کر آپ سم سے پہلے تو میں آپ لوگوں میڈیا والوں کا مشکر کروں گا جو کہ کسانوں کی بات کو لے کر کے اور مزدور وں کی بات کو لے کر کے بڑے ہو بہت اچھی بات ہے کسانوں کے بارے میں یہ کہوں گا کہ کسان آج تین مینے سے دلی کے اندر جگہ جگہ بارڈروں پہ پڑا ہے بچرا لیکن سرکار کہیں نہ کہیں ان کو اندیکھا کر رہی ہے بجائے ان کو سمجھانے کے بجائے ان کے مطلب یہ قانون رد کرنے کے میں نے اپنا جو سنٹر میں کریسی منتری جی بیٹھے ہیں ان کا ایک بیان سنے آیا جس سے کہ وہ ٹھیک نہیں بولا ہے اس نے کہا کہ بید سے کانون کنسلی قانون ختم نہیں ہو سکتے یہ ایک جمہدار کو ایک آگ لگانے کی بات ہے جمہدار کو بڑکانے کی بات ہے اس منتری نے جو کری ہے میں کہتا ہوں کہ سرکار ایک تو یہ کہتی ہے کہ یہ تو کسان پنجاب سے ہے اری آنے سے بھی کوئی نہیں ہے ایک ہی صوبی سے اس منتری جی کی یہ باشا میں نے سنی ہے اس کا شروع دی ہے لیکن وہ آنکھ کھول کے دیکھیں ان آنکھوں سے نہ دیکھیں جس سے دنیا دیکھ رہا ہے وہ اندر دماغ سے آنکھ کھول کے دیکھیں آج کسان کا اندول سارے بارتورش کے اندر جگہ جگہ ہو رہے اور جگہ جگہ کرنے جا رہے ہیں رات دن کسان اپنے ان قانون معاف کروانے کے لیے ہی رات دن بچارے وہ تڑھ رہے ہیں بکھے پیاسے بڑھ رہے بیٹھے ہیں میں کہتا ہوں کہ کئی نہ کئی سرکار ان کے ساتھ اندیکھا کر رہی ہے پر میں یہ کہوں گا جو میرا مجدور بھائی ہے اس کا بھی ایک اپنا مسئلہ ہے کہ وہ بھی اپنی دیڑی کے لیے کرنا رہا اس کو بھی مجدوری نہیں مل رہی دوسرا کسانوں کا میں یہ کہوں گا کہ آپ صرف کسان کا ہی نعرہ مطلب ہے مجدور آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور مجدور آسے نہیں جڑا مجدور سرو سے جڑو ہے جب سے دنیا بس یہ کسان اور مجدوری کٹھے رہے ہیں اور مجدور بلکل کسان کا نعرہ اٹھا رہا ہے میں کہیں نہ کہیں یہ کہوں گا کسان کو بھی کہ مجدور کا نعرہ ساتھ لے کر کے چلے ان کی بھی جیون کی جو لیلا ہے ان کی جیون کی لیلا بہت مطلب منگائی ان کو توڑ رہی ہے ان کی بھی کہیں روجی روٹی کا سوال ہے آپ کے والے تین قانون یا ایم ایسی کو لے کر کے ہی نعرے بلند نہ کروں کسان بھائیوں کو یہ کہوں گا کہ مجدور اور کسان کا نعرہ لگا ہوگا ہے اور میں کسان بھائیوں کو یہ کہوں کہ مجدور کو بھی ساتھ لے کر کے آپ نے چلنا ہے کیونکہ مجدور آپ کا ایک جیون ساتھی ہے کھیتی باری کے اندر اور اور مجدور کی کئی نہ کئی اندرکھیا کسان لوگ کر دیتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے مجدور کو اپنے ساتھ لے کر کے چلیں گے مجدور آپ کا صدا ساتھ دینے والا ہے اور یہ لڑائی کیول کسان کی نہیں ہے اب تو دیکھا جائے تو سب ہی ورکی ہو گئی ہے مجدور کی بھی ہے چھوٹے دکاندار کی بھی ہے چھوٹے بزنس وین کی بھی ہے سب کی یہ لڑائی ہو گئی ہے اور کئی نہ کئی میں سرکار کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ان کسانوں کو جو رات دینی بڑڑوں پر پڑے ہیں ان کی اندرکھی کر کری جا رہی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے جبکہ ہمارے دیس کا مجدور ورک کسان ورک ہی دیس کو آگے بڑھانے والا سکس ہے باقی تو جو بڑے بڑے بیجنس مہنہ وہ تو اپنے بیجنس مہنوں میں مس رہتے ہیں دوسری بات میں یہ بھی کہوں گا کہ مجدور کی آج مجدوری دیکھو تین سو سے لے کر کے حد ہے پانسو تک جبکہ پٹرول کا ریٹ اتنا بڑھ گیا سور پہ ہو گیا ڈیجل کا ریٹ سور پہ ہو گیا گریب آدمی کے پاس پہل تو بات اتنا ہے نہیں جدی ہے بھی ہے تو کوئی مجدوری کرنے کے لیے پہلے دوسرے سور کیا اس میں موٹر سیل کے لیے تیار کرنا چلے گا تو وہ اپنے روزدار کے لیے تیاری کرے گا جانے دیکھیں دوسرا مجدوری کی یہی بات ہے کہ مجدوری بہت کم ہے سرکار نے کہیں نہ کہیں مجدور کی مجدوری بڑھا دینے کیجئے تاکہ وہ بھی گریب بچارہ اپنا گزارک کر سکے جس سے کہ اس کے بچوں کا پالن پو سنسا ہی ڈنگ سے ہو سکے گریب کے سیر پہ چھت نہیں ہے تن پہ اس کے بچارہ کے کپڑا نہیں ہے کیوں کیوں کہ روزگار نہیں ہے سرکار کہیں نہ کہیں روزگار کے بارے میں بہت زیادہ پچھڑ گئی ہے جبکہ سرکار نے آئی اس ٹیم یہ کہہ تھا کہ ہم ہر سال ایک کروڑ کو روزگار دیں گے انہوں نے ایک کروڑ تو بہت دور کی بات ہے انہوں نے دس جار کو بھی روزگار نہیں دیا سال کے اندر بے روزگار یہ اتنی بڑ گئی ہے بے انتو ہو گئی ہے تو سرکار سے میں یہ پراثنہ کروں گا آدھرینے نرد مودی جی سے کہ آپ کیول یہ انڈانی اور امبانی کے ہی کھجانے بڑھنے کا دیان مت دیو گریب کا دیان دو جب آپ گریب کا نارہ لے کر کے ساتھ آئے تھے کہ سب کا ساتھ اور سب کا وکاس آپ کا یہ سب سے بڑا نارہ تھا اس ہی نارے کے پیچھے گریب مجدور کسان چھوٹا بیجنس مین دکاندار سب نے ملجول کر کے آپ کا ساتھ دیا آپ کو بھوٹ پائی اور آپ اب ان کو بلہ کر کے بلکل ہی صرف دو یا چار گروں کے ہی بلا کرنے کے لیے رہ گئی ہو جس میں کہ جنتہ آج بکھی مرنے کی ککارپی ہو گئی ہے ایک بات میں اور کہتا ہوں جس کو آپ نے کئی دفعہ سمسط میں کھڑا ہے پپو پپو کہا وہ آدھرنی راہول گاندی جی جو کانگریس کے لیڈر ہیں وہ بھی کانگریس کے لیکن ان کو آپ نے ایک مجاگ کے طور پر ہی جب بھی آپ بولتے اس کا ایک قسم کا مجاگ کرتے ہو میں کہتا ہوں کئی نہ کئی راہول گاندی جی کی جو بات اس نے کہا دنے کی میرے دیش کا پردان منطری چوکی دار چور ہے آج وہ بات بلکل سوڑا نے ثابت ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتی اور آپ آپ نہیں نہیں آپ کی جتنے بھی بی جے پی کے منطری تھے انہوں نے سب نے کہا دے کہ ہم تو دیش کے چوکی دار ہے منطری نہیں نہیں پر آج یہ سارے کے سارے چوکی دار نہ یہ منطری ہیں یہ تو آج پکے چور ہو گئے جن کے آنکھوں دیکھی جن کے آج کے سائن ہونے کے بعد ریل انہوں نے بیچ دیا واہ جا جنہوں نے بیچ دیا اور اب کریسی کا یہ کھیتر بچا ہوا تھا ہمارا روجگار کے لیے گریب کسان کا گریب ملدور کا اس کو بھی انہوں نے اس انڈانی اور امبانی کے حوالے کرنے جا رہے ہیں کری دیا اور کرنے کے جا رہے ہیں انہوں نے معاف نہیں کیا تو وہ تو ہم تو مارے گئے اس لیے میں سرکار سے کہتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہوں ہم دیش کو آگے لے کر کے جا رہے ہیں ہم کہتے ہیں آپ اس بارت کا ستہ ناز کرنے پر تلے ہو گئے کہیں دیش کے بارے میں نہیں آپ سوچ رہے آپ تو صرف بیجنس بیجنس مینوں کے بارے میں سوچ رہے گریب کو آپ نے کیا دے دیا سارے ہی میک میں آپ پرائیویٹ کرنے جا رہے ایک بیان میں کہتے ہو کہ گریبوں کا جو ارکشن ہے وہ یوں ہی رہے گا اس کو کوئی ہاتھ نہیں لاسکتا یہ امید شاہ جی کی بات ہے یہ کہ گریبوں کے ارکشن کو کوئی اونگلی بھی نہیں لگائے گا میں کہتا ہوں کہ جب میک میں سارے پرائیویٹ ہو جائیں گے تو یہ ارکشن کہا رہ گیا گریبوں کا یہ تو بلکل ہی ختم ہو گیا جڑ سے ختم ہو گیا آپ گریبی کیا ختم کرنے جا رہے ہو آپ تو ان گریبوں کو ہی ختم کرنے لگ رہے ہو میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ آپ گریبوں کو ختم کرنے جا رہے ہو نہ کہ گریبی کو جب اس گریب کا جو کانگریس سرکار کے جمانے سے پیچھے سے چلا ہوا ہے سنیا ہے ا야 اکشان اس میں جب آپ پرائیویٹ کردیں گے تو پرائیویٹ دی جو بڑی بڑے سرکنے کا جب آپ پر ایکٹری onions ہے وہ ریقشن کہہ erem سرکٹ ہے تو کوم دی دل رکشن دیا ہے کہ ختم ہو گیا صلابت ہو گیا سکلو کے اندر بھی مارا ختم ہو جائے گا نوکریوں کے اندر بھی مارا ختم ہو جائے گا ہم گریب نے کہا جائیں گے جمین ہمارے پاس نہیں ہوگا روزитай آپ نہ دے سکتے گا یوں میک میں سارے پروی آیا کرتے ہیں ہمارے پاس تو میں نوکری کا ستے ہیں پرائیویٹ سیکٹر جو نوکری دے گا وہ کاغجوں میں لگے گا بیس ہزار جس کت بیس ہزار پہ کرائے گا اپنے ریسٹر میں لیکن مجدور کو دے گا صرف آٹھ یا دس ہزار یہ جب آپ کریں برسٹا چار بند کریں برسٹا چار آپ خود کروا رہے ہو کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک سکول وڑا یا کوئی فیٹری وڑا وہ بیس ہزار پہ مجدور کیونکہ سائن کروا رہا کہ آپ نے کبھی چیک کیا ہے کہ اس کو بیس ہزار پورا پراپت ہوگا ہے ان لوگوں کے بڑے بڑے طریقے ساب سے ہے اس کے خطے میں بیس ہزار جائے گا تاکج میں بیس ہزار ہوگا بینک میں خطے میں بیس ہزار بھی دیا کمپنی نے لیکن اس کو کہے گا کہ بارہ ہزار پیا یا تُنہیں واپس کر کے جانا میرے کو آٹھ ہزار پیا رگنا یہ دیو بارہ ہزار پیا اس دن واپس نہیں کرے گا تو آگلے دن اس کو نوکری سے نکال دیا جائے گا یہ تو آپ کے دیس کے اندر برسٹ اچار کا کام ہو رہا ہے آپ جو کہہ رہے تھے کانگریس برسٹ اچار کر رہا ہے میں کہتا ہوں کہیں آپ اس سے آگے نکل گئے ہو جتنا ستر سال میں کانگریس نے دیس کا بیڑا گرک نہیں کریا اس سے زیادہ آپ نے سات سال میں کر دیا اگر کسانوں کا جس طرح سے تین مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے اور دلیت نیتاؤں کی بات کیجئے مزدور شنگٹن کے نیتاؤں کی بات کیجئے وہ کسانوں کی مددوں کو اٹھاتے ہیں تو پولیس ان کو اٹھا کر جیل میں بند کر دیتی کیا کہ اس کے بارے میں یہ کہوں گا یہ سرکار جو ہے نا یہ جانبوجھ گھر کے ان کو پرشان کر رہی ہے جانبوجھ کے پرشان کر رہی ہے میڈیا والے ہیں جو یہ میڈیا والے خبر دیتے ہیں جا بھی جا کر کے ان کو اٹھا کر کے اندر بند کر دیا ہے کیوں وہ سچ بولتے ہیں سچ ان کو چوبتا ہے سرکار کو یہ کو لڑکی ابھی انہوں نے اندر رکھی تھی وہ اس کا نام انہوں نے کور تھا اس کو انہوں نے بند رکھا بچی کو جب کہتے ہیں کہ بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ اور بیٹی کو تو تم تھانے کے اندر ڈال رہے ہو اس میں چونکی میں ڈال رہے ہو اس کی پیٹائی کر رہے ہو یہ سبوت ہے وہ نڑکی روری تھی ہم نے دیکھا تھا کرناڑا ہم جب اس میں ڈی سی اوپس میں گئے ہو یاد بیادکپن دینے اور راشترپتی جی کے نام پہ اس ٹائم اس بچی کے یہ ایسے حالات کر رہے ہیں بیٹیوں کے ساتھ میں کہتا ہوں کئی نہ کئی ان کی یہ اتنے بھائیمان آدمی ہو چکے ہیں ان کو شرم نہیں آن دی کہ بیٹی دیش کی بیٹی ہماری بیٹی ہے کسی بھی سماعت سے بیٹی ہو بیٹی سب کی بیٹی ہے اس طریقے کو تو ویسے پریشان نہیں کرنا اس نے کیا جلوم کر دیا اس بیٹی نے جس نے ایک سچ کو اٹھا دیا اس کو دیش دروی کا مقدمہ دے دیا سب سے بڑی تو بات موڈی سرکار میں ایک انہوں نے اپنا ایک رول بنا لیا کوئی بھی اپنے حق کے لیے بولے کوئی بھی دیش میں گنڈا گردی کے بارے میں بولے کوئی بھی تنگ ہوا کوئی آواز اٹھائے سرکار کے خلاب اس پر یہ دیش دروی کا مقدمہ ٹھوکتے ہیں اور اس کو اندر ڈالتے ہیں میں کہتا ہوں موڈی جی کتنے دن کروگے دیش کے یا مقدمہ جو آپ دیش دروی کے مقدمہ کتنے دن کروگے آپ کیا کہو ہی گھر کی سمپتی تھوڑے یا بھارتی ہے یہ سب کا بھارتہ ہے اور چار سال اور کرو میں دعوے سے کہے تو چار سال اور کر کے دیکھ لینا تمہیں سبھی کیا ہوگا ایک صوبے میں کہا رہے ہیں نا آپ کا کرشی منطری کہا رہا کہ پنجاب سے ہی ہے کسان اور کسی صوبے سے نہیں ہے الیکسن کر کے دیکھ لے تو آج پنجاب رہی آنے میں راجستان میں یوپی میں آج ہی تیرے کو پتہ چل دے گا ایک سٹیٹ سے ہیں یا سارے بار سے یہ تھی ہمارشات پالا رام رویداشیہ جی صاف طور پر کہا ہے کسانوں کا جس طرح سے مزدور سنٹن دلیت ورک کے جو تمام سنٹن ہیں تمام جو لوگ ہیں وہ لمبے سمیں سے کسانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ دلیتوں کے اور مزدور ورک کے تمام جو مددے ہیں ان کو بھی اٹھایا جائے اور وہیں پالا رام رویداشیہ جی نے یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح سے جو دلیت ورک کے نیتا یا مزدور سنٹن کے نیتا کسانوں کی آواز کو بلند کرتے ہیں اور پولیس ان کو اٹھا دیتی ہے کہ اندر سرکار کے سارے پر وہ غلط ہے لوگتنطر میں سب کا عدیقار ہے کہ وہ کسی کی مانگو کو اٹھا سکتا اپنے ویچار رکھ سکتا ہے یہ انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ اس سرکار میں تانسائی ہو رہی ہے کیمرہ سہی ہوگی منجید سنگھ کا اٹھوال کے ساتھ سوہن پڑھیا انڈیا ایٹین